بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ پانچ جانور کون سے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ فوراں قبول کرتا ہے اور اگر کوئی شخص ان پر ظلم کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی بات دعا بھی قبول کرتا ہے لہذا نہائیت ہی معلوماتی ویڈیو ہے گزارش ہے آخر تک ضرور دیکھئے گا محترم ناظرین حضرت سلمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ برغزیدہ پغمبر ہیں جو کہ حضرت دعود علیہ السلام کے فرزند ہیں حضرت دعود علیہ السلام کے انتقال کے بعد کام عمری میں ہی حضرت سلمان علیہ السلام تخت نشین ہو گئے آپ علیہ السلام کا سلسلہ نصب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو بہت سے موزے عطا فرمائے تھے جن میں سے چند ایک یہ ہیں نمبر ایک ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کبھی کسی کو نہ ملی نہ ہی ان کے بعد کسی کو میسر آئی نمبر دو انسانوں کے علاوہ جنات اور شیعتین کو بھی آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا نمبر تین ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر ایک ماہ کی مسافت صبح سے لے کر شام تک تیہ کر لیا کرتے تھے نمبر چار ان کے لیے پگلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا گیا نمبر پانچ ہر طرح کے جانور کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرما بردار کیا گیا بلکہ ان کی بولی سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی ناظرین حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانوروں اور پرندوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کی دعا اور بدعا اللہ تبارک تعالیٰ فوراں قبول کرتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے انسانوں کو ان پانچ جانوروں کی بدعا لگتے ہوئے دیکھا ہے اگر تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو تمہیں چاہیے کہ ان پانچ جانوروں کے ساتھ ایک کام ضرور کرو اس طرح ایک کام کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری دعا کو ضرور قبول کر لے گا پیارے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ یہ پانچ جانور کون سے ہیں جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خبر ملی کسی نے کتوں کو زہر دے کر مار دیا ہے آپ علیہ السلام فوراں اس شخص کے گھر پہنچ گے جب اس شخص نے وقت کے شہنشاہ اور نبی کو اپنے گھر میں دیکھا تو بہت خوش ہوا اور حوب خدمت میں لگ گیا وہ شخص کہنے لگا اے اللہ کے نبی آپ نے آنے کی زہمت کیوں کی کہا مجھے حکم کر دیتے تو میں سر کے بل چل کر آپ علیہ السلام کی حدمت میں حاضر ہو جاتا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے کو کہا اپنے سارے گھوں والوں کو کٹھا کالو میں تمہیں ایک بات بتانے والا ہوں اگر تم میری بات پر عمل کر لوگے تو تمہاری آنے والی نسل سمر جائے گی لیکن اگر تم میری بات پر عمل نہیں کروگے تو تمہارے آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی چنانچہ اس بندے نے سارے گھوں والوں کو اکٹھا کیا جب سارے اکٹھے ہو گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ پانچ ایسے جانور اور پرندے ہیں جن کی دعا اور باد دعا اللہ تبارک تعالیٰ فوراں قبول کر لیتا ہے نمبر ایک حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و سنا اور نبیوں سے محبت کرنے والا پرندہ ہے کبوتر کا یہ عمل دنیا کے تمام پرندوں سے بڑھ کر ہے اور باقی پرندوں کی نسبت کبوتر سب سے بڑھ کر عبادت گزار پرندہ ہے کہا جاتا ہے کہ کبوتر جب بھی نیند سے بدار ہوتا ہے تو اللہ ہو اللہ ہو کا ورد کرتا ہے اور دن رات اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے کبوتر تمام پرندوں کی نسبت زیادہ بلندیوں پر جا سکتا ہے اور یہ بہت اونچا اڑتا ہے جبکہ کبوتر کا پیچھا کام کرتا ہے جب یہ کعب کبوتر کا شکار کرنے کے لیے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو کبوتر خود کو بچانے کے لیے بہت زیادہ بلندی پر چلا جاتا ہے اور یوں کعب کے لیے اتنی زیادہ بلندی پر جانا مشکل ہو جاتا ہے اور اس طرح سے کبوتر خود کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کبوتر یہ سوچتا ہے کہ میں جتنا زیادہ اونچا اڑوں گا اتنا ہی اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک پہنچ جاؤں گا نمبر دو حضرت سلمان علیہ السلام نے بلی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میں نے بے شمار متقی اور پرہیزگاروں کو دیکھا ہے جنہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد میں دن رات گزارے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کی دعائیں بھی اتنی جلدی قبول نہیں کرتا جتنی جلدی بلی کی دعا کو قبول کرتا ہے بلی کی دعا اور باد دعا بہت ہی جلد قبول ہو جاتی ہے جب وہ خوش ہوتی ہے اور دعا دیتی ہے تو وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے اور اگر بلی کسی کو باد دعا دے دے تو اس کی دنیا اور آخرت خراب ہو جاتی ہے حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو جہنم میں دردناک عذاب میں دیکھا کہ جس نے بلی کو ایسی حالت میں گھر میں باندھ کر رکھ دیا کہ وہ بھوکی پیاسی رہی اور اس وجہ سے وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی پھر حضر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بے حد پسند فرمایا ہے حضر سلیمان علیہ السلام نے چڑیا کی تین حصوصیات بیان فرمائی نمبر ایک جب چڑیا تبارک تعالیٰ کی حمد و سناک کرتی ہے نمبر دو چڑیا ایک بہت ہی معصوم پرندہ ہے ان میں ذرا برابر بھی چلاکی نہیں پائی جاتی نمبر تین چڑیا اللہ تبارک تعالیٰ پر بہت بروسہ رکھتی ہے اور ان کا یقین ہے کہ جو رب ہمیں صبح و نئی زندگی دے گا تو وہ کھانے پینے کا بھی بندوبست کر دے گا ہمارے لئے کافی ہے اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں نمبر چار حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے اس وجہ سے لوگ کتو کا حیال نہیں کرتے کہ کتو کو مارنے سے گناہ نہیں ملتا تاریخ میں ایسے بیشمار واقعات مجود ہیں کہ کتو کو دکھ دیا ہو تو کتو کی باد دعا سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں برباد کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے کتو کو مارنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا اور جن لوگوں نے کتو سے پیار کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بخشش فرما دی جان لیجئے کہ قرآن پاک میں بھی کتو کا ذکر آیا ہے جس طرح اصحاب کفب میں کتو کا ذکر آیا ہے جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ولیوں سے محبت کی بنا پر جنت میں داہل ہوگا جان لیجئے کہ کتے کا تھوک ناپاک ہے لیکن کتے کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا مگر کتوں کو گھر میں رکھنا حرام ہے کیونکہ کتے فرشتوں کو دے کر بھونگتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں کتے مجود ہوں تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داہل نہیں ہوتے جبکہ انسان اپنی کھیتی باڑی یا جانوروں کی حفاظت کے لیے گھر سے دور کسی جگہ پر کتا رکھ سکتے ہیں نمبر پانچ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم چونٹی کو ایک عام سا جانور سمائیتے ہیں اور اسے پاؤں تلے رون دیتے ہیں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اگر چونٹی کی اہمیت کو جان لے تو کبھی بھول کر بھی چونٹی کو نہیں ماریں گے قرآن کریم میں سورہ نمل مکمل طور پر چونٹیوں کے بارے میں ہی ہے قرآن پیوک میں یہی واقعہ مجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی تھے اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا فرمائی حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چونٹی کی بستی تھی ایک چونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو پاس آتے ہوئے دیکھتی ہے تو دوسری چونٹی کو بلند آواز میں پکارتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے دور ہو جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے نیچے آ کر کچھلی جاؤ اس پر حضرت سلمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات کو دور سے ہی سن کر مسکرا دیتے ہیں جان لیجئے کہ چونٹیاں بھی انسانوں کی طرح اپنی زندگی بسر کرتی ہیں جدید رسر سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چونٹیاں بستی بنا کر رہتی ہیں چونٹیاں زیادہ تر بستیوں میں اس طرح رہتی ہیں جیسے انسان اپنے معاشرے میں رہتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی چونٹیوں کو مارتا ہے تو اللہ تبارک تعالی اس سے رزق کی دولت چھین لیتا ہے اگر کوئی چونٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے مر جاتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن کبھی بھی جان بوجھ کر چونٹیوں کو مارنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے اور اگر تم غلطی جان بوجھ کر کرو گے تو رزق سے ہاتھ دو بیٹھو گے اور اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو اسے چونٹیوں کے لیے رہنے دیا کریں اس طرح وہ آپ کو دعائیں دیں گے جس طرح اللہ تبارک تعالی آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا لیکن علماء کرام یہ بھی بتاتے ہیں کہ چونٹیوں کی بعد اقسام زہریلی بھی ہوتی ہیں جو اگر جسم کے کسی حصے پر کاٹ لے تو وہاں پر سوجن وغیرہ آ جاتی ہے لہٰذا اس بات کو دلیل مانتے ہوئے علماء کرام کا کہنا ہے کہ اگر انسانوں کو چونٹیوں سے خطرہ ہو تو انہیں مارا بھی جا سکتا ہے ناظرین حضرت سلمان علیہ السلام نے یہ پانچ باتیں لوگوں کو بیان کرنے کے بعد انہیں فرمایا کہ اب میں آپ کو ایک ایسی راز کی بات بتانے والا ہوں کہ کبھی بھی کسی جانور یا پرندے کو جان بوجھ کر نہ مارو کیونکہ وہ بھی اللہ تبارک تعالی کی محلوق ہے ہمیں اللہ تبارک تعالی کی محلوق کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے اللہ تبارک تعالی کی محلوق سے جس قدر ہو سکے پیار سے پیش آنا چاہیے اللہ تبارک تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے